ایک ایمیلے کی حیثیت سے اس کا کام کیا ہے؟ کیا میں طاقتور کا ہاتھ پکڑوں یا کملور کا ہاتھ پکڑوں؟ جو کملور ہے اس کو طاقت دوں یا طاقت والے کو طاقت دوں آپ غور کرو کہ لوگ سمجھیں گے کہ اگورو تین ہوئے سی آج یہ اسکول یا ایڈوکیشنل کیمپس کا فاندیشن سٹون رکھا ہے تو سیاسی مقصد کے لئے رکھا ہے میں بتانا چاہتا ہوں ان کو اگورو تین ہوئی زندگی میں سب کچھ سیکھا اگر کوئی چیز نہیں سیکھا تو سیاست کرنا نہیں سیکھا ہندوستان میں تعلیم کے شعبے میں روزگار کے شعبے میں ترقیاتی سرگرمیوں کو اگر دیکھتے ہیں اور اگر اخلیتوں کے آبادیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پچھڑے ہوئے سب سے پیچھے سب سے پسماندہ اور سب سے آخر میں اگر کوئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں چاہے وہ گوپال سنگھ کمیشن کی ریپورٹ ہو چاہے وہ گجرال کمیٹی کی ریپورٹ ہو چاہے وہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہو چاہے وہ کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ ہو چاہے وہ محمد الرحمان کمیٹی کی ریپورٹ ہو یا کوئی بھی ریپورٹ ہو ہر ریپورٹ نے یہی بات کہی کہ صبح سے پیچھے صبح سے پچھڑا ہوا صبح سے کمزور اور صبح سے آخر میں اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کا مسلمان ہے اور آگ اگر میں مسلمان کی بات کرتا ہوں تو لوگوں کو اعتراض ہوگا لوگ کہیں گے کہ اگر میں اسی مسلمان کی بات کر رہا ہے ہاں میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کرتا تھا اور کرتا بھی رہوں گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عوام کا نمائمہ ہوں عوامی نمائندے کا کام کیا ہے ایک ایملے کی حیثیت سے اس کا کام کیا ہے ایک ایم پی کی حیثیت سے اس کا کام کیا ہے کیا میں طاقتور کا ہاتھ پکڑوں یا کمزور کا ہاتھ پکڑوں جو پیچھے اس کو آگے لاؤں یا آگے والے کا ہاتھ پکڑوں جو کمزور ہے اس کو طاقت دوں یا طاقت والے کو اے طاقت دوں آپ غور کرو عوامی نمائندے کی ایسی ایس سے دستور پہ ہم نے حلف لیا ہماری ذمہ داری ہے کہ جو پچھرا ہے جو کمزور ہے جو آخر ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں اس کو طاقت دیں اور اس کو آگے بڑھائیں یہ کام میں کر رہا ہوں لیکن بعض لوگوں کو یہ کام برا دیکھتا ہے لیکن آج آپ کو اور ہم کو اس بات پر غور و فطر کرنی ہوگی کہ تعلیم میں آج کیا ہے اگر آپ سات آٹھ سال پرانے اگر میرے تخاریر کو سنے ہیں تو میں برابر بتاتا تھا اس میں کہ کتنے کتنے گراجویٹس ہیں کتنے مسلمان گراجویٹس ہو رہے ہیں میں نے اپنے تخاریر میں بتایا کہ کتنے دروپ آؤٹس ہیں میں نے مہاراسترہ کے حق تخاریر میں بتاتا تھا کہ مہاراسترہ میں کتنے آئی ایس مسلمان کتنے آئی پی ایس مسلمان کتنے آئی ایس مسلمان کتنے آئی آر ایس مسلمان خالات بہت خراب آج آپ کو اور ہم کو اس بات پر غور و فطر کرنی ہوگی کہ اگر ہم اگر ہم حالات کا مخابلہ کرنا چاہتے ہیں تو جذباتی تخاریر جذباتی نارو یا پھر چیخنے یا چھلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہم حالات کا مخابلہ اگر کر سکتے ہیں تو یاد رکھو علم سے کر سکتے علم کی دالت سے کر سکتے علم کی طاقت سے کر سکتے ہیں تو دوسرا اگر ہم ان حالات کا مخابلہ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے اتحاد کے ذریعے ان حالات کا مخابلہ کر سکتے ہیں اگر آج ہم دیکھتے ہیں All India Survey of Higher Education 2019 and 2020 کی ریپورٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹوٹل مسلم سٹوڈنٹ جملہ مسلمان بچے جو Higher Education میں سارے ہندوستان میں جن کا enrollment ہوا ہے ان کا فیصد کتنا ہے 5.5% only 5.5% اور ہماری آبادی کیا ہے اس ملک میں ہماری آبادی کیا ہے کیا آبادی کے حساب سے ہمارا enrollment ہے نہیں ہے اور اگر ہم ٹوٹل سٹوڈنٹ Higher Education میں 2021 اور 20 میں مہاراسترہ میں جن کا enrollment ہوا ہے ان کی تعداد دیکھتے ہیں تو 42,65,472 42,65,475 total enrollment Higher Education میں سٹوڈنٹس کا اس میں مسلمانوں کا شیر کتنا ہے اور سے سنو میرے بھائی میں جانتا ہوں آپ کیا سننے آئے ہیں آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ بھی سناؤں گا لیکن پہلے میں میں سننا رہا ہوں 42,65,472 total enrollment مسلمانوں کا enrollment 1,66,228 1,66,228 آپ غور کرو اگر ہم total enrollment میں مسلمانوں کے enrollment کا اگر ہم percentage نکالتے ہیں تو کیا percentage ہے ہمارا بتائیے Higher Education in the year 19 and 20 اگر ہم جس ریاست سے میں آیا ہوں جہاں سے میں آیا ہوں اگر ہم آ دیکھتے ہیں تو 19,20 میں 13,89,603 students کا enrollment ہوا تھا جس میں سے 1,21,918 مسلمان تھے اگر ہم مہاراسترہ کا اگر مسلم student Higher Education کا percentage دیکھتے ہیں تو آپ سب کو بھی جان گراجویٹ ہوتا ہے مہاراسترہ میں کیوں میں جاننا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں آج گراجویشن کا level بھی ہمارا کم ہے اور پھر اگر اگر ہم پیچھنٹ پیچھنے پھر ایڈینوں پیچھنے پھر مہاراسترہ میں Higher Education ھینسٹیوٹس اگر ہیں تو 16,33,132 جس میں سے 8,143 مسلمان ہیں پیچھنے پھر اگر ہم لیتے ہیں تو ٹیچھنے پھر پرسنٹے егر دیکھیں تو 4.99% ہے آپ غور کریے اور اگر ہم تیلنگانہ میں دیکھتے ہیں تو خریب 9% ہے وہاں پر ہائر ایڈوکیشن میں انرولمنٹ اور اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ انرولمنٹ 3% 3.8% ہے تو آپ غور کریے کہ کیا حال ہے اردو سکول اردو سکول کا حل کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا سارے اندوستان میں سب سے زیادہ اردو سکول اگر کئی ہے یا بچے ہیں تو الحمدللہ وہ مہر آشرا میں لیکن Unified District Information System for Education report for the year 2018 and 19 total schools مہر آشرا میں ایک لاکھ نو ہزار نو سو بیالیس جس میں سے پانچ ہزار دو سو دس سکول اردو میڈیم کے اور اس کا پرسنٹ ہے 4.73% اور مہر آشرا میں اردو سپیکنگ پیپل کتنے ہیں اردو بولنے والے کتنے لوگ ہیں سات فیصد ہیں اور سکول چار فیصد ہیں ٹوٹل مسلم سٹوڈنٹ مہر آشرا میں ساتھ بچے جو انڈرول ہوئے وہ اردو میڈیوم میں پڑھ رہے ہیں اور اگر ہم سب سے سب سے خطرناک چیز جو یہ دیکھنے کے بعد میرے پاس سامنے آئی ہے تو وہ یہ آئی ہے کہ جتنے بھی اردو سکول ہے اس میں پچاس فیصد سے بھی کم سکول میں فرمیچر ہے اور تیویس فیصد ایسے سکول ریڈا پہ کچھ فرمیچر نووط فیصد سکول ایسے ہیں جہاں پہ کمپیوٹر لاب نہیں ہے لائبریرین نہیں ہے اور پھر جب ہم ڈراب آؤٹ کو دیکھتے ہیں ڈراب آؤٹ کو دیکھتے ہیں تو ہائی ڈراب آؤٹ ہے سب سے زیادہ ڈراب آؤٹ اگر کوئی ہے مہاراسترہ میں تو وہ مسلمانوں میں ہیں اگر ہم ایسی اور ایسٹی سے اگر کمپیوٹ اگر کمپیر کرتے ہیں مہاراسترہ میں سب سے زیادہ ڈراب آؤٹ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں اور انگاباد اور انگاباد میں دوزار اکیس اور بائیس میں آٹھ ہزار بچے آٹھ ہزار بچے ٹینت میں انتحان نہیں لکھے اور ڈراب آؤٹ ہوگی اور انگاباد اور اگر آپ کو یہ بھی بتاؤں تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی اگر سو بچے سکول میں داخل آ لیتے ہیں تو گریڈویشن تک آنے تک سو گھٹ کر صرف دس بچے ہو جاتے ہیں صرف دس مطلب ایک سٹیج بائی سٹیج ڈراب آؤٹ سو گریڈویٹ میں آتے ہیں اگر سالے تین سال یا سالے پانچ سال کی عمر میں ایک بچے کو سکول میں داخلہ دیتے ہیں آپ سمی وہ گریڈویشن تک جاتا ہے تو گریڈویشن کو جاتے جاتے اگر سو بچوں کو دیئے تو گریڈویشن تک آنے تک صرف سو کے بجائے دس ہی بج جاتے اور پھر گریڈویشن کا لیول کتنا ہے فور پرسن پروفیشنل کو سل ڈاکٹر انجنیر کتنے لیس دین ون پرسن آئی ای پی ای کیا ہے وہ بھی پرسن تیج آپ کا پورا گرا ہوا میرے پاس بہت سے آداد شمال لے کر آیا تھا لیکن یہ باتیں بتانا ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ لوگ سمجھیں یہ کہ اگبر ادین او ایس آگ یہ سکول یہ ایڈوکیشنل کیمپس کا فانڈیشن سٹون رکھا ہے تو سیاسی مقصد کے لئے رکھا ہے میں بتانا چاہتا ان کو اس کے پیچھے کوئی سیاست نہیں ہے اگبر ادین او ایسی زندگی میں سب کچھ سیکھا اگر کوئی چیز نہیں سیکھا تو سیاست کرنا نہیں سیکھا نہیں آتی نہ ہی میں کبھی سیاست دان بننا چاہتا تھا میری کوئی خواہش نہیں تھی ایمیلے بننے کی اور آج بھی نہیں ہے نہ کر رہے گی وہ اور ہوں گے جن کو ایمیلے 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 بننے کی خواہش ہے منسٹر بننے کی خواہش ہے اکبر الدین اویسی کو اگر کچھ خواہش ہے تو صرف یہی ہے کہ جب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جب حاضر رہوں گا تو اس وقت اللہ جب مجھ سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے دولت دی تھی احترار دیا تا طاقت دی تھی تو تُو نے میرے حبید کی امت کے لیے کیا کیا ہے تو میں یہی کام کے ذریعے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا کہ اللہ تُو نے عزت دی تھی مجھے شہرت دی تھی مجھے طاقت دی تھی مجھے اختیار دیا تھا دولت دی تھی تو میرے یہ سکول تیرے حبید کے امتیوں کی محبت کی نشانی ہے نشنل دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نشنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نشنل دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں